بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین دو بڑی خبروں کے ساتھ آج کی ویلوگ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی اور بڑی بریکلی نیوز تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تائیناتی اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ اعلان اور کسی نے نہیں بلکہ وزیر قانون کی جانب سے کر دیا گیا ہے اور بہت جلد جو نوٹفیکیشن ہے وہ بھی وزارت قانون کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بوریا بسترہ پیک ہو چکا ہے اور اپنا ترم مکمل کرنے کے بعد چیف صاحب جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں دوسری بڑی خبر ناظرین آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ جیوڈیشل پیکج کے حوالے سے ہے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس کا جو ایجنڈا تھا اس ایجنڈے میں آٹھ بڑی ترامیم تھی اور ان ترامیم میں آئینی ترامیم بھی تھی اور عدلیہ کو کابو کرنے کے متراتف بھی یہ ترامیم تھی لیکن اچانک سے آج جو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہے وہ بغیر کاروائی کے ملتوی ہو گیا آخر ریزن کیا رہی وجہ کیا رہی ایک طرف قانون اناؤنس کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس ہوں گے آئیندہ کے اور دوسری طرف اپنی ہی آئینی ترامیم سے اپنے ہی جوڈیشل پیکج سے آج جو ہے سیشن کے اندر جو چیزیں پیش کی جانی تھی ان سے حکومت کیوں کر پیچھے ہٹ گئی ہے کچھ اکسلوسیف ڈیٹیلز اس حوالے سے بھی آج کی ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ناظرین جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے واضح کرتا چلوں کہ مسلسل ایک کمپین بھی ایک بیانیاں بھی اور خواہش بھی اور کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کسی طریقے سے چیف جسٹس نہ بنے اور ان کو بطور چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے کبھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی بات اور کبھی ٹاپ پانچ ججز یا سینئر ترین جو پانچ ججز ہیں ان میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے اور ایون کے از خود نوٹس کا اختیارات مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ تمام تر جو چیزیں تھی وہ اس دوران چلتی رہی لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو جسٹس ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اس نے تمام تر جو پانسا تھا وہ پلٹا کیونکہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ججز ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں یہ مستقبل کے بھی چیف جسٹس ہیں اور عدلیہ کے اندر سے جو رییکشن سامنے آیا ہے اس رییکشن کے سامنے حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ چکے ہیں اور بالاخر حکومت کو خود ہی اعلان کرنا پڑا وزیر قانون جو ہے وہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے شو میں تھے اور وہاں پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی نئے چیف جسٹس ہوں گے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ٹرم مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے اور گھر چلے جائیں گے یہ ایک بڑی اناؤسمنٹ ہے جو کہ وزیر قانون کی جانب سے کی گئی ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تقریباً دو ماہ رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائر ہونے میں تو اس سے پہلے پہلے وزارت قانون جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی جو نوٹفیکشن ہے وہ بھی جاری کر دے گی دوسری طرف ناظرین ناصر وزیر قانون بلکہ خواجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی نے چیف جسٹس بنیں گے برحل اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ڈول ان کا بیان تھا کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس بنیں گے دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران بھی کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان بورڈ لے لیا جائے یا کوئی اور اگر چیف جسٹس ہماری مرضی کا آ جائے تو پھر ذرا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی لیکن جس طریقے سے یہ اب وزیر قانون کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ بلف کھیل رہے ہو کیونکہ دوسری طرف آج قومی اسیمبلی کا جو ایجنڈا سامنے آیا تھا اس ایجنڈے میں آٹھ جو ترامیم تھی وہ شامل کی گئی تھی اور ان ترامیم میں چیف جسٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے از خود نوٹس کے اختیار کے حوالے سے توہین عدالت کے اختیار کے حوالے سے بھی جو ترامیم تھی وہ شامل تھی اب جب ہم کمپیر کرتے ہیں وزیر قانون کے بیان کو اور ان ترامیم کو تو تب ہم جو ذہن ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ وزیر قانون واقعی بلف کھیل رہے تھے اور اتنے دنوں سے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آئینی ترمیم نہیں لے کر آ رہے تو پھر یہ ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے لیکن آج ساڑھے گیارہ بجے قومی اسیمبلی کا اجلاس تھا تو اچانک سے یہ خبر آتی ہے کہ قومی اسیمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بغیر کروائی ہی ملتوی ہوتا ہے اور جو اس کی ریزن تھی ملتوی ہونے کی وہ یہ ہے کہ آج جو قورم تھا وہ ہی پورا نہیں تھا قورم سے مرادی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی بل آپ پیش کرتے ہیں یا سیشن چلانے کے لیے آپ میں جو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں جو مقررہ نمبرز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے کہ اتنے ایم این ایس موجود ہیں یا میمبران موجود ہیں تاکہ قومی اسیمبلی کا اجلاس چلایا جائے اور اگر وہ نمبر پورا نہ ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قورم پورا نہیں ہے اس لیے قومی اسیمبلی کا جو اجلاس ہے اسے ملتوی کر دیا جائے تو آج قورم ہی مکمل نہیں تھا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ترامیم تھی جس میں حکومت کی جان جو ہے وہ ہے ساری ان ترامیم میں کیونکہ اگر جسٹس منصور شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو فارم پینتالیس کا سنتالیس کا الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہے وہ انہوں قانون کے مطابق چلتا ہے تو اس حکومت کی تو چھوٹی ہو جانی ہے تو آخر یہ جو حکومت ہے وہ کیسے مان گئی یہ جو ہے وہ ذہن تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جس طرح سے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس بغیر کروائی ہوئے ملتوی ہوا ان کے اپنے وزراء یا ان کے جو اپنے امین ایز ہیں ممبر قومی اسیمبلی ہیں وہی اجلاس میں نہیں آئے تو اتنا امپورٹنٹ جو بل تھا اتنی امپورٹنٹ ترامیم جو آج پیش کی جانی تھی تو کیا ریزن بنی کہ یہ آج قومی اسیمبلی میں نہیں آئے تو ریزن صاف ہے خیر ابھی جو اجلاس ہے وہ جمعہ تک ملتوی کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جمعہ والے دن یہ کوئی جو ترامیم ہے وہ ٹیبل کر دیں لیکن یہ آئینی ترامیم ہے اس طریقے سے ترامیم ہو نہیں سکتی البتہ دو ایسی ترامیم ہیں جو کہ سادہ اکسریر سے پاس ہو سکتی ہیں اور یہ جو ترامیم ہے وہ سادہ قانون سازی ان کے اندر ہو جائے تو یہ ترامیم کی جا سکتی ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ وان ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اجنڈے کی ساری ڈیٹیلز کی کیا کیا یہ ترامیم لے کر آ رہے تھے لیکن دوسری طرف مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومتی جو حلقے ہیں وہ اس وجہ سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے عدلیہ ڈٹ کر کھڑی ہو چکی ہے اگر یہ کوئی اس طرح کی غیر آئینی غیر قانونی ترامیم کرتے ہیں اور آئینی ترامیم سادہ اکسیت سے کرتے ہیں تو پھر ایکشن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی برحال جو ایجنڈا تھا ایجنڈے کے اوپر میں آتا ہوں جی کہ ایجنڈے میں انہوں نے کیا کیا کچھ شامل کیا ہوا تھا بسیکلی آٹھ ترامیم تھی جو انہوں نے کرنی تھی ایک آرٹیکل ففٹی ون ففٹی نائن ون زیرو سکس ون سیون سیون ون ایٹ فور ون نائن تری ون نائن ایٹ اور تو ٹو زیرو ایٹ یہ آٹھ ترامیم تھی جو کہ انہوں نے کرنی تھی اب یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی کہ یہ جو ساری انہوں نے ترامیم کرنی تھی یہ کیا کیا تھی کچھ تو کمپوزیشن کے حوالے سے تھی کومی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی اور محسوس نشستوں سے متعلق لیکن سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ یہ تھی جی کہ ون ایٹی فور یعنی کہ از خود نوٹس کا جو اختیار تھا اس میں یہ ترمیم کرس آج انہوں نے کرنی تھی اور از خود نوٹس کا اختیار پہلے چیف جسٹس کے پاس ہوتا تھا پھر اس کے بعد تین رکنی جو ججس کمیٹی بنی ہے اس کے پاس اختیار ہے تو یہ جو از خود نوٹس کا اختیار تھا اگر یہ واپس چیف جسٹس کو دے دیتے ہیں تین رکنی کمیٹی کو ختم کرتے ہیں تو یہ ایک شرمندگی کا باعث ہوگی حکومت کے لیے بھی اور میرے خال سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی کیونکہ یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جنہوں نے چیف جسٹس بندنے ساتھ ہی پہلا جو کام کیا وہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اس کو منظور کیا اور پھر اس کے بعد جو فل کورٹ بیٹھی اور اس کو لاغو کیا اور پھر چیف صاحب نے خود یہ کہا تھا جی کہ میں تو یہ اختیارات نہیں لینا چاہتا کہ ایک چیف جسٹس کے پاس یہ اختیارات آجیں یعنی کہ اس کی مرضی نہ ہو تو پائیں بے شک وہ دس سال کیس ہی نہ لگائے تو یہ تین رکنی جنجس کمیٹی کے پاس اختیارات جانے چاہیے تو اب اگر یہ چیز واپس ہوتی ہے تو کیسے جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کر پائیں گے حکومت تو خیر اس قسم کی منافقت کرتی رہتی ہے چیف جسٹس کاظیف عزیز صاحب سے بھی کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں لیکن میرے خیال سے یہ ایک شرمندگی ضرور ہوگی کہ وہی چیف جسٹس جنہوں نے خود اس کو لاغو کیا اور پھر اس کے بعد خود ہی اب اس کو ختم بھی کر رہے ہیں تو بہرحال ایک یہ امپورٹنٹ جو ترمیم تھی وہ آج کی جانی تھی جو کہ ایجنڈے میں شامل تھی وان ایٹی فور از خود نوٹس سے متعلق پھر اس کے ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ ترمیم یہ کی جانی تھی اس میں چیف جسٹس اور ججز کی تائناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے ویسے تو ابھی چیف جسٹس جو بنتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ تو یہ ہوتا ہے جو سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا اور دوہزار تین تیس تک جتنے بھی چیف جسٹسز ہیں جو بنیں گے سارا جو طریقہ کار وہ واضح ہے اور بڑا سمپل طریقہ کار ہے لیکن اس میں بھی ترمیم کر کے ان کی خواہش یہ تھی جی کہ اگر ٹاپ پانچ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے خواہش یہ تھی جسٹس عمین الدین خان ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کو چیف جسٹس بنا دیں تو پھر اس کے بعد جسٹس منصور منیب اور یحیاء افریدی جو ہیں ان کا رستہ کٹ جائے گا اور یہ پھر چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے بارال 177 میں جو ترمیم ہے یہ سادہ اکثریت سے نہیں ہو سکتی یہ آئینی ترمیم ہے اور اس کے لئے دو تہائی اکثریت چاہیے تو یہ ناممکن سی تھی بے شک آج یہ ایجنڈے میں شامل بھی تھی اور یہ جو بل تھا وہ نور عالم خان کی جانب سے پیش کیا جانا تھا اچھا یہاں پر آپ دیکھیں جی ایو آئی فے کی منافقت کے ایک طرف تو وہ یہ ناؤنس بھی کرتی ہے پی ٹی ای سے ملاقاتیں کرتی ہیں کہ ہم یہ جو جوڈیشل پیکیج اس کو سپورٹ نہیں کریں گی اور دوسری طرف نور عالم خان جو ہیں وہ یہ جو بلز ہیں وہ پیش کرے اور ان کا تعلق جی ایو آئی فے سے ہی ہے تو بہرحال جی تیسری جو امپورٹنٹ ہی وہ ہائی کورٹ ججیز کی تائناتی کا طریقہ کار اور ان کی ٹرانسفر کیس سے ریلیٹڈ تھا یعنی کہ پھر اس میں یہ ہوتا کہ ججیز کو جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ کے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے تھے جس آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھ ججیز ہیں سات ججیز ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں بات نہیں مان رہے ہیں انہوں قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کو اٹھا کر آپ کسی بھی صوبے اور کی ہائی کورٹ میں بھیج دیں سندھ ہائی کورٹ میں بھیج دیں بلوچستان ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی جو ججیز ہیں وہ لے آئیں تو پھر کام جو ہے وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا تو ایک یہ ترمیم تھی لیکن یہ جو ترمیم ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھی آئینی ترمیم ریکوائیڈ ہے اور اس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے پھر جی ایک اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھے جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو توہینے عدالت کا قانون ہے اس میں تبدیلی کی جانی تھی یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اختیار لیا جانا تھا کہ سپریم کورٹ توہینے عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتی اور اگر سپریم کورٹ توہینے عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتی تو پھر بہت سارے کیسز ہیں توہینے عدالت کے وہ پھر واپس ہو جاتے وہ ختم ہو جاتے اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو پھر اس کو کیا سزا ملے گی توہین عدالت جو ہے وہ تو قانونی واپس ہو گیا تو وہ کس طرح سے پھر عدالت جو ہے وہ آگے پرسیو کر سکتی ہے تو یہ ایک بڑا اختیار تھا جو کہ عدالت سے لیا جا رہا تھا اور اس میں بھی آج یہ بھی بل میں شامل تھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جی کہ سپریم کورٹ میں ججیز کی جو تعداد ہے اس سے متعلق بھی جو قانونی ترمیم تھی وہ بھی آج لائی جانی تھی اور اس قانونی ترمیم میں یہ تھا جی کہ یہ بھی سادہ اکسید سے پاس ہو سکتی تھی باقی اوپر جو میں نے ترمیم آپ کو بتائی ہیں وہ تو آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ ہوں اس کے لئے دو تہائی اکسریت چاہیے اور وہ تو حکومت نہیں کر سکتی بے شک آج نور عالم خان نے یہ بل وہ لے کر آ رہے تھے لیکن ان کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ بھی پورا نہیں ہے اور اگر اس طرح کا کام انہوں نے کیا تو پھر سپریم کورٹ سے بھی جو ایکشن ہے وہ بھی ہوگا برحال جو سپریم کورٹ میں ججیز کی تعداد بڑھانے سے متعلق معاملہ ہے اس میں دیکھیں ابھی بھی انہوں نے چار اٹھاک ججیز لگائے ہیں اور اگر یہ مزید اس طرح سے کر دیتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ میں ججیز کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت اقلیت میں ہیں مزید ججیز لاکر ان کو اکثریت میں لایا جا سکتا ہے یہ اس وقت خیال کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے سادہ چونکہ قانون سازی کی ضرورت تھی تو اس میں بھی کوئی زیادہ مسئلہ حکومت کو نہ ہوتا لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی بھی جج کو لے آئیں اور پھر اس کے بعد وہ قادی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑا ہو اور قادی صاحب جو ہیں وہ اکثریت میں آ جائیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ججیز کی تیناتی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یا تو آپ ہائی کورٹ سے ججیز کو لے کر آتے تو اس وقت آپ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے ججیز جو ہیں وہ ایک ہائی کورٹ سے لے کر آئیں تو اس وقت ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے جو ججیز ہیں وہ تو ایون کے اس تمام تر صورتحال کے خلاف اور عدلیہ و مداخلت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تو اگر وہاں سے ججیز لے کر آتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ اکثریت نہیں بلکہ وہ مزید اقلیت میں چلے جاتے جہاں تک ایڈھاک ججیز کی بات ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں جو تجربہ کیا گیا ایک قسم کا کہ چار ایڈھاک ججیز کی منظوری ہوئی اس میں سے دو ججیز نے انکار کر دیا بلکہ تین ججیز نے پہلے انکار کیا صرف جسٹس سردار تاریخ مسعود جو تھے انہوں نے ہاں کہا اور ان کو ایڈھاک جج بطور سپریم کورٹ تائنات کیا گیا اور پھر جو ایک اور جج تھے مشیر عالم صاحب انہوں نے جو ہے وہ مشیر عالم ہے کہ میں ان کا نام بھول رہا ہوں برحال پھر بعد میں ان جج صاحب نے بھی جو ہے وہ ہاں کی تو اس طرح سے دو ججیز کا انکار ہوا اور دو ججیز جو ہیں وہ تائنات ہوئے ہیں تو اگر ایڈھاک جج بھی لائے جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کسی بھی جج کو ایڈھاک جج نہیں لاسکتے پھر اس طریقے سے تو اگر ایڈھاک جج یہ لاتے ہیں تو جسٹس مظاہر نکوی تو خیر وہ تو کاروائی کے بعد وہ ختم ہو گیا لیکن جسٹس جازال احسن کی بھی واپسی کا جو رستہ ہے وہ اس طرح سے کھل سکتا ہے تو برحال یہ بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے تو یہ جی انہوں نے ساری جو ترامین تھی وہ آج لے کر آنی تھی اور کافی زیادہ اس کے اوپر شور بھی کیا جا رہا تھا لیکن اچانک سے جو اجلاس ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے اور اب یہ اجلاس ہوگا جمعے والے دن اور جمعے والے دن دیکھیں یہ جو بل ہے نور عالم خان صاحب جب پیش کرتے ہیں تو اس کا کیا جو نتیجہ وہ نکلتا ہے لیکن حکومت یہ پیش نہیں کر رہی اور نہ ہی حکومت کے وزراء یا لوگ جو تھے وہ آج کومی اسیملی میں آئے جس کی وجہ سے جو تعداد تھی قرم تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تو یہ طرح بظاہر تو یہ لے کر آ چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ صرف اور صرف ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی ہماری جو لائن ہے وہ سیٹ ہو جائیں انہیں اون بورڈ ہم لے آئیں کہ دیکھیں جی پھر آپ اگر نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر لڑائی بڑھے گی اور پھر جو ہے وہ زور زبردستی سے آپ شہر چیف جسٹس بھی نہ بنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دباؤ کی کوشش تھی لیکن حکومت یہ اقدام اٹھا نہیں سکتی کیونکہ یہ پوسیبل نہیں ہے میں بھی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر یہ کرتے ہیں تو آگے جا کر اس سے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ یہ حاصل نہیں کر سکتے تو بہرحال جی یہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس بن رہے ہیں آپ تو خود ایناؤنس کر دیا ہے مزیر قانون کی جانب سے رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ